اسلام علیکم عزیز تل بہت آلے باستر عبدالستار خانے سی ٹوپ چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ایٹھ ہسٹری بریج کورس دوہزار بائیس تیس کا بریج کورس ہے پوسٹ ٹیسٹ اردو میڈیام چلے شروعات کرتے ہیں بریج کورس پوسٹ ٹیسٹ آٹھوی تاریخ و شہریت ایک گھنٹہ مارکس بیس سوال نمبر ایک ہے زہل کے سوال پڑھئے اور متبادل جوابوں میں سے موضوع متبادل کو خط کشیدہ کیجئے پہلا ہے زہل میں مہراشت کے مقام پر ڈائش کی حکومت تھی اس کا صحیح جواب ہے راشتر کورٹ دوسرا ہے غیر متعلق لفظ پہچانی اکبر ہمایوں شیر شاہ اس کا غیر متعلق لفظ ہے اورنگاباد تیسرا ہے سندھ پر کس نے حملہ کیا تھا اس کا جواب ہے محمد بن خاسم چودہ ہے مندر زہل میں صوفی کی شنافت کیجئے اس کا صحیح جواب ہے حضرت نظام الدین اولیاء پانچوہ ہے کس ملک کا دستور تحریری شکل میں نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہے برطانیہ سوال نمبر دو ہے ایک لفظ میں جواب لکھئے پہلا ہے ہمالیہ کے دامن میں بس جانے والے اس کا صحیح جواب ہے روحیلے دوسرا ہے افغانستان سے آنے والے اس کا صحیح جواب ہے پتھان تیسرا ہے انتخابات کا انخط کرنے والا ادارہ اس کا صحیح جواب ہے الیکشن کمیشن چوتہ ہے دستور ساز مجلس کے صدر کون تھے اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر راج اندر پرسات پانچوہ ہے مراتہ حکومت کی راجدھانی اس کا صحیح جواب ہے راجگڑ سوال نمبر تین ہے تصورات خواہ کا مکمل کیجئے چھار نمبرات کے لیے چواجہ مہاراج کی زراز سے متعلق پہ حکمت عملی اس کا صحیح جواب ہے پہلا نقطہ ہے انہا جی دتو کو زمینوں کا محصول جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی دوسرا ہے خدرت آفات کے دوران محصول میں ریایت دی جاتی تھی تیسرا غیر ضروری زمینے کو زہر کاش تلانے کی کوشش کی جاتی تھی چوتھا آفات سے متاثرہ کسانوں کو بیل بیج اور حل مہیا کرائے جاتے تھے سوال نمبر چار ہے درجہ زیل سوالوں کے جواب لکھئے چار نمبرات کے لیے پہلا ہے لوگوں کی شخصیت پر مبنی گاؤں شہروں کے ناموں کے فیرس تیار کیجئے اس کا جواب ہے اورنگاباد احمد نگر عثمان آباد جعفر آباد احمد پور گنگا پور گنگا کھیڑ دوسرا سوال ہے مغلو کے خلاف جارہانہ حملے کے بعد شیواجی مہاراج نے کون سے خلے فتح کیے اس کا صحیح جواب ہے مغلو کے خلاف حملے کرنے کے بعد شیواجی مہاراج نے پورندر کا خلہ سینہ گڑ کا خلہ ماہی کا خلہ کرنالہ کا خلہ روہیڑا کا خلہ جیسے خلوں کو فتح کیا تیسرا ہے شیواجی مہاراج نے بحری بڑا خائم کرنے کی طرف توجہ کیوں کی اس کا صحیح جواب ہے شیواجی مہاراج اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ انگریز اور پورتگالیوں سے مخابلہ کرنے کے لیے اپنا بحری بڑا مضبوط کرنا ہوگا اس لئے انہوں نے بحری بڑا تیار کرنے کی طرف توجہ دی چوتہ ہے سنت گیانشور نے کون سی کتابیں لکھی اس کا صحیح جواب ہے سنت گیانشور نے سنسکرت زبان میں کتاب بھگوت گیتہ کے مطلب کے وضاحت کے لیے بھاوارت دیپی کا یعنی گیانشوری اور امرت انبھوں نامی کتابیں لکھی سوال نمبر پانچ ہے درجہ زہل جدول مکمل کیجئے سنتوں کے نام معلومات اور کام سنت نام دیو سنت رام داس پہلا جواب ہے سنت نام دیو سنت نام دیو وارکری فرخی کے اہم سنت تھے اور وہ ایک عالم منتظم تھے انہوں نے بھاگوت مذہب کو گاؤں گاؤں پہنچانے کا کام کیا دوسرا ہے سنت رام داس سنت رام داس نے جسمانی توانائی کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے عملی تعلیم کو عوامی تحریک اور عوامی تنظیم کی اہمیت کو اجاگر کیا امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ